اس وقت میں حسینی چوکشیگر پہ موجود ہوں اور الیکشن دو آزار بیس کے حوالے سے گلگت بلدستان میں گہما گہمی عروش پر ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے جو جلسے جلوس ہیں اور جو ریلیاں ہیں وہ جاری ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو اس وقت انتخابی مہم کی سلسلے میں گلگت بلدستان میں موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز بھی اس وقت گلگت بلدستان کے دورے پر ہیں اور مرکزی جو قائدین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید صاحب یہاں پہنچے ہیں تو اس حوالے سے حسینی چوکشیگر جو ہے سیاسی مرکز بن چکا ہے اور گہما گہمی کا جو سلسلہ ہے وہ عروش پر ہیں اور ابھی ہم آپ کو لائیو ٹرانسمیشن میں جو یہاں شگر حلقہ ہے یہاں کے جو ووٹر سے ہیں سپورٹر سے ان سے بات کرتے ہیں اور انتخابی جو عمل ہے اس بارے میں ہم ان سے اس وقت جو گہما گہمی ہے وہ عروش پر ہیں کچھ سپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ہم راجہ محمد علیشہ کے ساتھ سے راجہ آزم خان کو پی ٹی آئی کے ساتھ دے رہے ہیں جی جی پی ٹی آئی کو دینا ہے پی ٹی آئی کو دینا ہے کیا کیا پی ٹی آئی نے بہت مہنگائی ہے پی ٹی آئی مہنگائی ہے تو بھی بس ہم راجہ آزم خان صاحب کو ووٹ دینا ہے جی شاسیت بندہ ہے جی بس ہم اسی کو ہی ووٹ دینا ہے آپ کے کچھ مسائل حل ہوئے ہیں ہمارے تو کچھ مسائل حل نہیں ہوا ہے جی تین سپورٹر ہے جی تینوں میں سے بھی کچھ مسائل حل نہیں ہے جی پھر کیوں ووٹ دے رہے ہیں بس ہم اسی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں آج سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے مراد سعید کی آمد ہے ہمارے ساتھ کچھ سپورٹر ہے پاکستان تحریک انصاف شی کر کے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی جیت ہوگی راجہ آزم خان صاحب انشاءاللہ سو فیصہ جیت ہے ہماری پی ٹی آئی دیکھیں آپ پورے ملک میں جو حالات ہے مہنگائی ہے بہت زیادہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کنڈیڈیٹ جیتنے کے بعد مسائل کچھ کم ہوں گے مسائل تو پہل ہے حکومت جو گورمنٹ رہا ہے دس پندرہ سال سے انہوں نے لوٹا ہے تو جاری بات ہے اسے ریکاوری تو ہونا چاہیے ریکاوری ہونے کے بعد اس کا جو دو سال گزرنے کے بعد انشاءاللہ ہر چیز پہ جو نا قیمت میں کم ہو جائے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پلکستان کے جنرل الیکشن دو آدار پیس کے حوالے سے اور اس وقت میں حسینی چوک شگر میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر موجود ہیں جیوے لے بارہ آزلہ شگر میں اس وقت چار امیتوار سیاسی میدان میں موجود ہیں اور شگر سے پاکستان تحریک انصاف کے راجہ محمد عظم سان پاکستان پیپلز پارٹی کیمران ندیم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے باہر شگری اس کے علاوہ ایک آزاد امیتوار بھی اپنی جو کسپ تازمہ یہاں سے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سپورٹر رہے ہیں امیت سے باہت کر رہی ہیں چھے پاکستان نے Pinterest کرنے boom Renmond Oh Ren意思 دور چگنگ لائے کےرہ پہلے جو لاکامی لے تھی انہوں نے خیال نہیں رکھا اور ان کے دونے بھی ہم نے خوال دیا لیکن ہمارے دادے کی یہ میری پر خیال نہیں رکھا لیکن ہم انہوں نے سلام دیش کرتے ہیں وہ میری پر اور کرپشن کے خلاف اور غریب عوام کے ساتھ بڑے ہیں وہ حل اس لئے نہیں ہو رہے یہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کی عوام کے لئے کوئی لے گرنی ہے یہ آپ کو دینک بیلنس کرنے کے لئے اپنے پراپرٹی بنانے کے لئے لگے ہوئے ہیں لیکن غریب عوام کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہیں اس وجہ سے یہ جو حض اطلاف ہے وہ حض اطلاف کی جو ادا نہیں کر رہا ہے نہیں پاکستان کی حقا جدا کیا کیا کوئی کیا